امتحن اللہ قلوبہم لتقوی صدق اللہ العظیم برادران اسلام حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ سب حضرات اچھے سے جانتے ہیں اور یہ ہمارا یقین ہے ہماری بنیاد ہی اسی پر ٹکی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک عصوہ حسانہ چھوڑ کر کے گئے اور آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین رول موڈل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر کے ایمان والا آگے بھڑتا ہے زندگی گزارتا ہے اپنے شب و روز کی زندگی اپنی گھریل و زندگی گھر سے باہر کی زندگی خلوت و جلوت کی زندگی تنہائی اور مجلسوں کی زندگی حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے اور جو ان جیسی زندگی بنائے اسی کو حقیقی معنوں میں مومن کہتے ہیں ایمان والا کہتے ہیں اور اللہ نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے لیکن کس کے لیے جو اللہ کی اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نمونے کے طور پر ایک جماعت تیار کی جس کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبائی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو اپنے سینے سے لگایا اپنی زندگی کے اندر ڈھالا اور مرتے دم تک اسی پر رہے اور گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ دو طرح کے لوگ ہو گئے تھے مدینہ المنورہ کے اندر ایک جو صرف باہر باہر سے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں اندر ان کا آپ کے ساتھ نہیں تھا اور دوسرے وہ جو اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر کے حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا آپ کا ساتھ دینا اپنی میعراج سمجھتے تھے وہ پھر اپنی اپنی قسمت ہے کوئی ابو جہل بنتا ہے کوئی عبداللہ ابن عبی منافق بنتا ہے اور کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو بنتا ہے اور یہی ایک میعار ہے قیامت تک کے لیے کہیں دین کا کام ہو دین کے کام کے لیے محنت کی جائے ظاہری طور پر اگرچہ بہت سارے لوگ ساتھ میں کھڑے بھی ہو جائیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ دین کا کام ہونا کیسے ہے کس طرح سے چلنا ہے صرف اپنی اندر کی انا کی وجہ سے صرف اپنی بات جو انہوں نے رکھی اس کے نماننے کی وجہ سے وہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں وہ قسمت کی بات ہے حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی یا یہ کہیے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو جماعت رول موڈل کے طور پر عطا کی اللہ نے عطا کی اس لیے کہ اللہ کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے یہدی من یشا اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا اللہ رب العزت نے ابو بکر حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر کے نصیب کیے کہ یہ وہ انسان ہیں یہ وہ ہستی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ نشاور کرنے کو اپنی سعادت مندی سمجھیں گے اپنی خوش بختی سمجھیں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بھی ڈیمانڈ رکھی ہو کوئی بھی تقاضہ رکھا ہو کبھی نہیں کوئی بتا سکتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہے ہوں کوئی بھی صحابی پیچھے نہیں رہا لیکن بطور خاص ابو بکر اور ابو بکر کے معنی ہی ہیں پہل کرنے والا سب سے پہلے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے والا اپنے آپ کو تیار رکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے لیے تشریف لے گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا انٹنیاں خرید کر کے رکھی ہوئی ہیں غارِ ہیرہ کے غارِ ثور کی طرف جانا ہے میرے کندے آپ کے لیے حاضر ہیں آپ میرے کندوں پر سوار ہو کر کے اوپر چلیں تاکہ کہی دشمن آپ کے پیروں کے نشان دیکھ کر کے آپ کے پیچھے غار تک نہ پہنچ جائے آپ میرے کندے پر سوار ہو کر کے اوپر جائیں اور جنہوں نے غارِ ثور دیکھی ہوگی اللہ سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے بار بار جائیں آپ دیکھیں کتنا سخت راستہ ہے وہ کتنا مشکل راستہ ہے وہاں پہنچنا کتنا ٹف ہے پھر ایک بندے کو اپنے کندے پر اٹھا کر کے جانا اور پیچھے دشمن ہیں سر کے اوپر سو اونٹوں کا انام مقرر ہوا ہے آج کے کرنسی کے اعتبار سے کہیے گا کروڑوں میں انام ہے ان کے سر کے اوپر لیکن وہ ساتھ چھوڑنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے ہم نہیں حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ سکتے کیوں؟ ہم نے ان کو مان لیا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ صرف مانا ہی نہیں ہے میں نے ان کا امتحان لیا ہے امتحن اللہ قلوبہم لتقوہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوے کے لیے پرکھ لیا ہے ان کے دلوں کو چیک کیا ہے اللہ نے اس کے بعد ایمان نصیب کیا ہے آئے دن ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہر بندہ اپنے بڑے کے خلاف اٹھتا ہے اپنے بڑے کی بات کو نہ مانتے ہوئے اس کو کاٹتا ہے دوسری طرف جاتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے ہم سب نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں اور اس کے زمن میں ایک بات عرض کروں یہ تو حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کبھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کے خلاف آپ کے حکم کے خلاف جو آخر میں آپ نے حکم دے دیا اس کے خلاف کسی صحابی نے اپنی زبان کھولی ہو کسی صحابی نے کہا ہو کہ یہ مجھے قبول نہیں ہے میں اس کو مسترد کرتا ہوں کل عدم کرتا ہوں اس کے خلاف میں یہ کام کرتا ہوں جو آخری غزوہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو تشکیل دیا جنگ کے لئے جانا ہے بہت دور کا سفر ہے اس میں امیر جس کو مقرر کیا وہ ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بلکل جوان صحابی اٹھارہ یا بیس سال عمر ہے ان کو مقرر کیا ابو بکر موجود ہیں عمر موجود ہیں عثمان علی اے امیر معاویہ طلحہ زبیر سب صحابہ موجود ہیں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ عشرہ مبشرہ میں کتنے موجود ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس جوان کو آپ تیار کر رہے ہیں امیر بنا رہے ہیں سردار بنا رہے ہیں اس کو لیڈر بنا رہے ہیں اس کو آپ بھیجنے کسی نے نہیں کہا جب مکہ فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے جانے لگے تو مکہ کا گورنر جس صحابی کو بنایا وہ بلکل جوان العمر ہے بلکل جوان العمر ان کو گورنر بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے دل سے انہوں نے آپ کی بات کو مانا لیکن ماضی میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے اور قرآن نے وہ ایمان والوں کو مثال سنائی کہ تم اس طرح کے نہ ہو جانا کیسے یاد کرو اس وقت کو بنی اسرائیل کا وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے بعد جو بچے ہوئے لوگ ہیں ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے اس وقت کے نبی ہیں حضرت شمعیل علیہ السلام ان کے بیچ میں موجود ہیں لیکن وہ بہت ضعیف العمر ہیں وہ بلکل اپنی عمر کے آخری آخری سٹیج کے اندر ہیں اس وقت میں لوگوں نے کہا ہمارا وہ بقسہ وہ جو سکینہ سکینہ والا جو ہمارا بقسہ ہے وہ کسی کے قبضے میں ہے ہم اس کو چھڑانا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے نقاتل فی سبیل اللہ ہم اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں گے قال اللہ تقاتلو ان نے کہا حضرت شمعیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم آ جائے گا لیکن تم اپنے آپ کو پرکھو تم اس کے لئے تیار ہو کے نہیں ہو ہم بھی کہتے ہیں حالات بہت زمانے سے عجیب ہیں عجیب حالات بنے ہوئے ہیں کسی طرح سے ایک سٹیج تو ملے کسی طرح سے ایک منظم ایک منظم منظم ایک پلیٹ فارم تو بنے بنے تو صحیح ہم سب اس کے لئے تیار ہیں دیکھیں نا یہ ایکزیمپل یہ مثال کتنے سو سال پہلے کی ہے بلکل ہمارے اوپر فٹ آتی ہے کیا کہا ہلا سیتو من کتبہ علیکم القتال اللہ تقاتلو کہا تمہارے لئے حکم تو آ جائے گا لیکن اگر تم پھر قربانی دینے کے لئے نہ تیار ہوئے ان نے کہا وَمَا لَنَا اللَّهَ نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں جائیں گے قربانیاں دینے کے لئے ہم تن من دھن کی بازی لگا دیں گے اپنے گھر کو بچانے کے لئے اپنے علاقے کو بچانے کے لئے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لئے مَا لَنَا کیوں نہیں جائیں گے ہم کون کہتا ہے ہم بلکل تیار ہیں آپ حکم لائیں تو صحیح ایک مرتبہ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِطَالِ تَوَلَّوِ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ جب حکم آگے اللہ کی طرف سے کہ اب تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے ہر بندے کو نکلنا ہے تَوَلَّوِ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ سب بھاگ گئے تھوڑے سے لوگ بچ گئے تھوڑے سے لوگ تَوَلَّو سب کھسک گئے یہ تو بڑا مشکل کام ہے یہ ہم سے نہیں ہوگا اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ بچے بہت سارے نکل کے پہلے تھوڑے سے بچے اب انہوں نے کہا حضرت شمویل علیہ السلام سے آپ تو بہت بڑے ہیں آپ تو ہمارے ساتھ جانی سکیں گے ہمارے اوپر ایک امیر مقرر کرو ہمارے اوپر ایک ذمہ دار بناو آج کی زبان میں کہیے کسی کو ٹکٹ تو دو ہم جتوا کر کے اس کے ساتھ چلیں گے حضرت شمویل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو امیر متعین کیا گیا جب امیر متعین کیا تو جو یہ بچے ہوئے لوگ تھے بچے ہوئے گویا بہت مخلص لوگ بچ گئے وہ کہنے لگے یہ ہمارے اوپر سرداری کرے گا یہ ہمارا لیڈر بنے گا کیسے یہ بن سکتا ہے ہمارا لیڈر ہم زیادہ حق دار ہیں ہمیں ملنا چاہیے یہ عہدہ ہمیں یہ ذمہ داری دی جائے ہمارا حق ہے ہم تب ہی تو آپ کے ساتھ ہیں پہلی صف میں کھڑے ہیں ان کو آپ نے کھڑا کر دیا یہ کیسے ہو گیا اور یہ بندہ یہ گاؤں کا آدمی ہے دیہات کا آدمی ہے اس کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے یہ ہمارا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اللہ رب العزت نے حضر شمویل علیہ السلام سے کہلوایا کہو ان لوگوں کو ان اللہ استفاہو علیکم وزادہو بستتا فی العلم والجسم کہا تم کہہ رہے ہو کہ ہم رب کو مانتے ہیں رب کے حکم پر ہم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں تو ان اللہ استفاہو علیکم اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے اللہ نے متعین کیا ہے مانو اب کہ یہ ہمارا لیڈر ہے اور تم کہتے ہو پیسہ سعتم من المال پیسہ اس کے پاس نہیں ہے یہ کوئی یہ کوئی وجہ نہیں ہے کسی بندے کو بڑا بنانے کی کسی بندے کو سردار بنانے کی پیسہ فرمایا بستتا فی العلمی والجسم اس کے پاس دو چیزیں ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں لیڈر بننے کے لیے نمبر ایک بستتا فی العلم وہ علم میں مضبوط ہو اس کے پاس علم ہو راسخ فی العلم ہو اس کو پتا ہو کہ کیا کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے بستتا فی العلم اس کے پاس علم ہونا چاہیے اور نمبر دو جسم مضبوط جسم ہونا چاہیے یہ تو بڑا کٹنائیوں والا کام ہے یہ تو بڑا سختیوں والا کام ہے یہ قوم کو لے کر کے چلنا ہے لیڈرشپ کوالیٹیز کے اندر بنیادی یہ دو کوالیٹیز ہونی چاہیے ایک علم ہو کوئی انگوٹھا چھاپ آجائے کوئی انگوٹھا مارکہ آجائے کب وہ کیا رہنمائی کرے گا بستتن فی العلم ایک تو اس کے پاس علم ہونا چاہیے اور علم حقیقی معنوم خوفے خدا کو کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جسم ہونا چاہیے جسم کے اعتبار سے وہ مضبوط ہو اور جو تم نے کرائیٹیریہ بنایا تھا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے کہ یہ کوئی پریاریٹی نہیں ہے یہ کوئی ترجیحی بنیاد نہیں ہے کہ پیسے والے کو ہی لیڈر بنایا جائے اب جو لوگ لائن میں کھڑے تھے وہ بھی پیچھے سے ہٹ گئے جی عجیب بات ہے اس بندے کو ہمارا لیڈر بنا دیا اس کو ہمارا رہنما بنا دیا یہ تو گہوں کا آدمی ہے آج اگر ہم سمجھیں آسان لفظوں میں تو کہیے گا کہ سب لوگ اکٹھے ہوئے جو موں میں یا سیری نگر میں کہا جی ہمارا کوئی لیڈر تو متعین کرو تو لیڈر متعین ہو گیا جی گلاب گڑ کا بندہ کہا یہ ہمارا لیڈر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا وجہ کیا ہے ان کو اپنی کرسی کا مسئلہ ہے وہ ڈیمانڈ ہی اس لیے کر رہے ہیں پرسی ان کو اپنی چاہیے وہ امت کا شیرازہ بکھیر رہے ہیں متحد کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں جو نہیں ہیں ہمارے وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو ہمارے ہیں جن کو ہم ہمیشہ سے اپنا سمجھتے ہیں وہ کیا پکھانڈ کر رہے ہیں امت کے سامنے ہیں کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں جو امت کو جوڑنے والا ہو کہ وہ یہ دیکھے گا کہ کس کو بنایا وہ اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ دیکھے گا کہ میں نے کس طرح سے امت کو بچانا ہے انسانیت کو بچانا ہے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے یہ جو لوگ کھڑے تھے اب جب یہ بات آگئی اتنی سخت بات کہ تمہیں لیڈر نہیں بنایا جائے گا کھسک گئے اور سائیڈ ہو گئے کہنے لگے جی ہم تو گراؤنڈ کے بندے تھے ہم تو لوگوں کے بیچ میں رہے ہیں ہم نے تو کام کیے ہیں ہمیں نہ بنا کر کے ان کو لارے ہیں اور آج کی زبان میں پیراشوٹ کے لیڈر ہمیں نہیں چاہیے وہ جن کے اللہ حفاظت فرمائے لیکن میں عرض کر رہا ہوں ہمارا کیا حال ہے بستتن فی العلم والجسم اور اللہ فرمارا واللہ یوتی ملکہو منیشا اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اس بحث میں تم پڑھتے کیوں ہو تم اخلاص کے ساتھ بلائی کے لیے کام کرنا چاہتے کیوں نہیں ہو اور آگے اس کے اب جو تھوڑے سے اور بچ گئے چلو مان لیا لڑن کو بھی ان کا کیا ہوا یہاں سے اب نکل پڑے یہ جائیں گے جی ہم ٹھیک ہے چل پڑے جب گئے فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ تَعْلُوتِ نبی نہیں ہے نبی نے ان کو مقرر کیا ہے قوم کے اوپر لے کر کے چلے لوگوں کو قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فرمائے رکو ابھی اللہ چیک کرے گا تمہارا اخلاص کس میں آیار کا ہے تم کتنے مضبوط ہو إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ایک نہر کے اوپر اللہ تمہیں آزمائے گا فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي گرمی کا موسم ہے جا رہے ہتھیار بند ہیں سامان اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں اللہ نے فرمایا مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي تَعْلُوت کو کہا اعلان کرو مَنْ شَرِبَ مِنْهُ جو اس نہر سے پانی پی لے گا فَلَيْسَ مِنِّي وہ ہم میں سے نہیں ہے جو پانی کی پیاس نہیں برداشت کر سکتا وہ میدان کی سختیاں کیسے برداشت کرے گا وہ میدان کی پریشانیاں کیسے اٹھائے گا کہ پیاسے رہو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے وَمَنْ لَمْ يَتَعْمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِغْ تَرَافَ غُرْفَةً بِيَدِ کہ چلو تھوڑا سا پی لینا ایک چلوبر ایک اتنا سا دو ہاتھ ملا کر جتنا اس میں پانی آتا ہے چلو اتنا پی لینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں پینا اور آپ جانتے ہیں پیاسہ رہنا پھر بھی آسان ہے تھوڑا سا پانی کو مو لگائے بندہ پھر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا اب جنہوں نے پیا تھوڑا سا تو ان نے مو پیچھے کیا ہی نہیں وَمَنْ لَمْ يَتَعْمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُم یا اور چھٹ گئے اور ختم ہو گئے شَرِبُوا مِنْهُ سَبْ بھی نہیں لگ گئے إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ اب تھوڑی سی ٹولی بچی تھوڑی سی جماعت بچی تھوڑے سے افراد کچھ چند لوگ بچ گئے إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُم فَلَمَّا جَاوَزَهُوهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا قَا قَتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِ جب میدان میں پہنچے سامنے لشکر دیکھا جالوت کا کہ ان لگے اوہو ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ کون لوگ ہیں چھٹے ہوئے ہیں کتنی مرتبہ ان کو بلکل پیور کیا ہے بلکل کئی مرتبہ چھٹ کر کے وہاں تک پہنچے ہیں عام لوگ نہیں ہیں شروع کے اندر کون تھے ساری کی ساری قوم کہہ رہی تھی کوئی لیڈر متعین کرو کوئی سربراہ لاؤ آ گیا جی سربراہ اس کو نہیں مانتے یہ گاؤں کا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے چلو جی اس کے پاس کیا چاہیے جی علم چاہیے اور جسم چاہیے جسم چاہیے بھائی یہ لیڈرشپ کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لیے راتوں کی نینے حرام کرنی پڑیں گی دن کا آرام اپنا حرام کرنا پڑے گا لوگوں کے لیے دوڑنا پڑے گا چلنا پڑے گا کام کرنے پڑیں گے یہ کوئی حق نہیں ہے یہ ذمہ داری ہے لڑائی ہوتی ہے حق چھیننے کے لیے ذمہ داری اگر کوئی لینا چاہے لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں پھر پھر تو پوری قوم چاہتی ہے کسی طرح میری جان چھوٹے کوئی اور ہی آگے لگ جائے میں بچوں کوئی اور آگے لگ جائے کہا یہاں سے بھی چھٹے پھر پانی پر وہاں سے بھی چھٹے اب یہ چھٹ کر بالکل پیور مال پہنچا ہے میدان کے اندر انہیں کیا کہا لا طاقت لنالیوم بجالوتا وجنودی ان سے ہم لڑیں گے ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں ان کی تو ہر طرف حکومت ہے لا طاقت لنالیوم آج ہم ان سے جنگ کر ہی نہیں سکتے قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ کم من فیت قلیلت غلبت فیتا کثیرتا بی اذن اللہ وہ جو چند لوگ تھے چند تھوڑے سے انہوں نے کہا کم من فیت قلیلت اور اللہ نے ان کی تعریف کیا کی الذین یظنون انہم ملاق اللہ کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں ان کو زندگی عزیز نہیں ہے ان کو زندگی پیاری نہیں ہے وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر کے میدان کے اندر آئے ہیں کہا جان جاتی ہے تو جائے لیکن ہم مظلوم نہیں رہ سکتے انہم ملاق اللہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں انہیں کیا کہا کیا باتیں کر رہے ہو کم من فیت قلیلہ کتنی تھوڑی تھوڑی جماعتیں غلابت فیتاں کثیرتاں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آگئی لیکن کیسے بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے بی اذن اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم ہوگا تو غالب آجاؤگے اللہ کا حکم نہیں ہوا تو مغلوب ہو جاؤگے مارے جاؤگے شہید ہو جاؤگے اور ایمان والے کے تو دونوں ہاتھ میں لڑو ہوتے ہیں زندہ رہا تو تب کامیاب دنیا سے چلا گیا تو تب کامیاب اس کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے میرے ایمانی بھائیو یہ میں نے مثال کے طور پر عرض کیا لیکن صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں کوئی ایک صحابی کبھی حبیبِ کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں ہٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف نہیں چھوڑا غزوہِ اہد کے اندر ہیں کس طرح سے پریشانیاں مسئیبتیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور کس طرح سے وہ آزمائش آگئی ہے حضرت خالد ابن ولید ابھی ایمان نہیں لائے ہیں وہ کس طرح ایک پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر کے آکے اٹیک کر چکے ہیں ایمان والوں کے اوپر ایمان والے بیچ میں پھس گئے ہیں حبیبِ کبریا ایک جگہ پر بیٹھے ہیں سامنے صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اے سینہ سامنے رکھا اور تیر کھاتے رہے اور جب سینہ سارا کا سارا چلنی ہو گیا تو حضرت اے صحابہ اکرام الٹے ہو گئے پیٹھ کے اوپر تیر کھاتے رہے حبیبِ کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک تیر بھی پہنچنے نہیں دیا اٹھا کر کے آپ کو اہت پہاڑ کے اوپر لے گئے پناہ کے جگہ کے اوپر لے گئے کس طرح سے غزوہ خندق کے اندر صحابہ اکرام نے قربانیاں دی سب کے سب لگ گئے خندق کھودنے کے لیے حبیبِ کبریا بھی لگے ہوئے ہیں سارے صحابہ لگے ہوئے ہیں میرے ایمانی بھائیو یہ وہ صحابہ کی جماعت جو حبیبِ کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی میرے اور آپ کو دکھانے کے مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے ہمارے لیے رول موڈل کے طور پر بنائے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ان آمنوا بمثل ما آمن تم بھی فقد احتدو کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں وہ جو بنی اسرائیل میں سے چھٹتے چلے گئے تھے نکلتے چلے گئے تھے کبھی امیر پر اعتراض ہے کبھی کسی بات پر اعتراض کبھی کسی بات پر اعتراض کبھی سامنے کی فوج سے ڈر کہ نہیں ہم وہ ایمان والے نہیں ہیں ہمارے رہبر اور رہنما حبیبِ کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انہوں نے صحابہ اکرام کو منتخب شدہ صحابہ اکرام کو ہمارے لئے آئیڈیل بنایا ہے ہمیں نئی فرق پڑتا ہے کہ ہمارا سرورہ کون ہے ہاں اس میں یہ دو شرطیں ضرور ہونی چاہیے بسطتاً فی العلمی والجسمی یہ دو چیزیں اس کے اندر ضرور ہونی چاہیے جب وہ ہوں گی ہم ہر ایک کے پیچھے چلنے کے لئے تیار ہیں ایسے آدمی کا ساتھ دینے کے لئے ہم تیار ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرح ہم کسی کی ذات کی وجہ سے کوئی اعتراض اس پر نہیں کر رہے ہیں ہم صحابہ اکرام کی طرح کسی کے غریب ہونے کی وجہ سے اس پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں غلام کا بیٹا حضرت عسامہ ابن حارس رضی اللہ تعالی عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی بلکل جوان العمل ہیں اور باپ غلام ہیں آزاد کردہ ہیں پردیس کے آئے ہوئے ہیں ان کے بیٹے کو سردار بنا دیا کسی نے زبان نہیں کھولی مکہ کا گورنر بلکل اے مکہ ام القرآن بڑی بستی بنیادی بستی اس کا گورنر بنا دیا کوئی اعتراض نہیں اس لیے کہ فرمایا کہ یہ قبیلوں کی لڑائیاں یہ زبان کی لڑائیاں یہ زبان کے اوپر جھگڑے کہ یہ ایمان والے کا شیوہ ہوئی نہیں سکتا ہے ہم نئی ان چیزوں پر لڑتے ہیں ہم صرف دیکھتے ہیں ہمارے رہبر کے اندر وہ صلاحیتیں ہونی چاہیے جو قرآن نے کہی ہیں ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں امت کا شرازہ ہم بکھیرتے نہیں ہیں ہم امت کو جوڑتے ہیں ہم امت کو توڑتے نہیں ہیں ہم امت کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جس طرح غزوہ ہنین کے اندر صحابہ اے کرام نظمان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کہ مدینہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مکہ والوں کو بہت مالِ غنیمت دے دیا ہمیں کچھ نہیں دیا پریشانی ساری ہم نے اٹھائی غنیمت ان کو سارا مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا مکہ والوں کو پوچھا کہ کیا مدینہ والوں کو پوچھا تم نے آسکا کہ ہم نے نہیں کہا ہوگا کسی چھوٹے عمر کے لیے کہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اس پر خوش نہیں ہیں کہ مکہ والے اپنے ساتھ مال لے کر جائیں گھدے اور خچرے اور اونٹے لے کر جائیں اور تم کو حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں ہمارے سامنے یہ تاریخ بالکل روزِ روشن کی طرح آیا ہے کہ غزوہِ بدر کے قیدی صحابہِ کرام میں سے جب ابو العاص کے گھر میں بھیجا کہا ان سے فدیہ لے کر کہاو جان چھوڑانے کا حضرتِ زینب نے ان کی اہلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے وہ ایک ہار بھیجا تھا مدینہ المنورہ کے اندر کہا میرے شوہر کو چھڑا کر کے لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا جب ہار دیکھ کر کے ان نے کہا یہ میری بیوی خدیجہ کا ہار اپنی بیٹی کے پاس امانت ہے نشانی کے طور پر ہے میں چاہتا ہوں یہ ہار میں واپس کر دوں صحابہِ کرام سب کے سب نے کہا آپ کو اجازت ہے اجازت کیا آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس کو ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن پہلے وہ حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار تو پیش کریں ان جیسے اخلاق تو پیش کریں ان جیسی اپنی لیڈرشپ کوالٹیز سامنے تو لائیں امت کے دیکھیں پھر کس طرح سے امت بچتی ہے امت متحد ہوتی ہے اللہ رب العزت ہمیں اتفاق نصیب فرمائے اتحاد پیدا فرمائے دشمنیوں سے اداوتوں سے زبان کی بنیاد پر علاقے کی بنیاد پر قوم کی بنیاد پر